فیصلے سے پہلے حکومتی فیصلہ آ گیا سینٹ الیکشن اوپن بالٹ کے ذریعے ہو سکیں گے صدر عارف علوی کے دسخت کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا گیا آرڈیننس کو الیکشن ترمیمی آرڈیننس دو ہزار اکس کا نام دے دیا گیا ہے جس کے تحت پارٹی سربراہ کسی بھی میمبر کا ووٹ دکھانے کی درخواست کر سکے گا الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ یا اس کے نمائندے کو ووٹ دکھانے کا پابند کیا گیا ہے آرڈیننس کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط رکھا گیا ہے سپریم کورٹی صدارتی ریفرنس مصدرت کیا تو آرڈیننس پر عمل درامت ہوگا عدالتی فیصلے سے پہلے ہی حکومتی فیصلہ سامنے آ گیا سینٹ الیکشن اوپن بالٹ کے ذریعے ہو سکیں گے صدر عارف علوی کے دسخت کے بعد یہ آرڈیننس چاری کر دیا گیا ہے جسے الیکشن ترمیمی آرڈیننس دو ہزار اکس کا نام دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے تحت پارٹی سربراہ کسی بھی میمبر کا ووٹ دکھانے کے درخواست کر سکے گا جبکہ الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ یا اس کے نمائندے کو ووٹ دکھانے کا پابند ہوگا